انیلمبانی کے سامراج کے پتن کی ہر طرف چچا ہو رہی ہے دس سال پہلے دنیا کے سب سے امیر شخصیت میں سے ایک رہے انیلمبانی کی ایرکسن کمپنی کی دینداری نہ چکانے پر گل جانے تک کی نوبت آ گئی کئی پرتیدوندیوں کا کہنا ہے کہ انیلمبانی بہت محتوى کانکشی تھے جبکہ انیلمبانی کے سمرتن میں کھڑی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی کچھ کمپنیوں کی حالت اس لیے خراب ہوئی کیونکہ پورا سیکٹر ہی خراب دور سے گزر رہا تھا پر وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو جہاں ان کے بھائی مکیش امبانی آج اپنے بزنس کو لے کر اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ان کا نام کروڑ پتی فورٹس لسٹ میں شامل ہے لیکن انیلمبانی اس لسٹ میں دور تک نہیں ہے اور انہوں نے اپنے کریئر اور کمپنی کو اس طرح ڈوبویا ہے کہ ایک طرف مکیش امبانی کی چاروں طرف چرچا ہو رہی ہے تو وہیں انیلمبانی صرف اپنی کمپنی ڈوب جانے کا شوک منا رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں کہ آخر کیوں انیلمبانی اپنے بھائی مکیش امبانی کی طرح کمپنیوں کو سنبھال نہیں پائی انہوں نے اپنے عرب پتی ہونے کے راستے کو روڈ پتی تک لا دیا دراصل انیلمبانی کی ٹیلیکوم کمپنی ریلائنس کمیونیکیشن کرز اتارنے کے لیے خود ہی دیوالی اپن کے راستے پر چلنے کو تیار ہے پور جاکشیتر کی کئی پریوجنائیں ادھوری پڑی ہیں اور کرز کا بوجھ کم کرنے کے لیے کمپنی کئی قیمتی پونجی بیچنے کو تیار ہے آرکوم پر ہی ایریکسن سے پانسو پچاس کروڑ روپے کی دینداری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انیلمبانی پر جیل جانے کا خطرہ مڈرانے لگا تھا حالانکہ بڑے بھائی مکیش امبانی نے انیل کی سمیہ رہتے مدد کر دی جس سے انیل نے اپنی دینداری چکا دی انیل امبانی کی رکشہ کمپنی ریلائنس نیول اور انجینیرنگ بھی کرز دلے دو بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کے انفرائیسٹرکچر وینچر کے بھی حالت خراب ہے کیول انیل کی ویتی کمپنی ریلائنس کپیٹل اچھا پردرشن کر رہی ہے حالانکہ اس کمپنی نے بھی کئی موقع گوائی ہیں وہیں بجاج فائننس، شیرام کیپیٹل اور کیپیٹل فرسٹ پچھلے کچھ سالوں میں ترقی کر رہی ہیں دوہزار آٹھ کے ایک سروے میں انیل امبانی بیالیس ارب ڈالر کی سمپتی کے ساتھ دنیا کے چھٹے سب سے امیر شخص تھے ورطمان میں ان کی سات سوچی بدھ کمپنیوں کا مولے قریب تیرہ ہزار سات سو بیالیس کروڑ روپے ہے انیل امبانی فرسٹ کی سوچی میں بھارت میں پچاسوے نمبر سے نیچے اور دنیا میں شیرس سو سے نیچے پہنچ چکے ہیں انیل کے گروپ کا کل کرز مارچ دوہزار آٹھارہ میں ایک دشاملہ سات دو کروڑ روپے پہنچ گیا تھا جبکہ ٹیلیکوم سیکٹر میں بھی پچھلے سال بھاری بھر کم نقصان ہوا انیل امبانی کی کمپنی نے راج نیتاؤں میڈیا اور لیکھکوں کے خلاف کل 28 مانہانی کے مقدمے ٹھوکے ہیں ریپورٹ کے مطابق ان میں سے قریب 16 مقدموں میں 80,500 کروڑ روپے کی شتیپورتی کا دعویٰ کیا گیا ہے انیل امبانی نے پچھلے سال ایڈیل ویس کے خلاف بھی کیس کیا تھا عطیت میں انیل امبانی پتاک سامراجی کے بٹوارے کو لے کر اپنے بڑے بھائی مکیش امبانی کو بھی کوٹ میں غسیت چکے ہیں The New York Times کو دیے گئے انٹرویو میں انیل کے خلاف ایک ٹپ پڑی کر دی تھی جس کے لیے چھوٹی بھائی نے مکیش پر 10,000 کروڑ روپے کا مانہانی کا مقدمہ کر دیا تھا حالانکہ دو سال بعد انہوں نے کیس واپس لے لیا پچھلے سال ریلائنس انفرا نے پی پاور ڈیفنس فاؤنڈر کے پرموٹرز نکھل گاندھی اور بھاوش گاندھی اور ان کی کمپنیوں کے خلاف وارنٹی کا اولنگن کرنے کے لیے 5,440 کروڑ روپے کا نوٹس بیجا تھا رفائل ڈیل میں بھشتہ شار کے آروپوں پر انیل امبانی نے وفقشی دروں میڈیا سنگٹھنوں اور پترکاروں کے خلاف کیس درز کرائے انیل امبانی کی کمپنیوں کو بھلے ہی میڈیا کو جواب دینا پسند نہیں ہو لیکن ہر طرف سوال اٹھ رہا ہے کہ تیز ترار کاروباری اور چٹکیوں میں اچھے سودے کرنے والے انیل امبانی کا سامراج پچھلے ایک دشک میں کیسے درگ گیا اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے دھیرو بھائی امبانی کی موت کے بعد ریلائن سامراج کے بٹواری کی لڑھائی سے اس سے پہلے انیل امبانی کو کرز کے لیے نیویشکوں سے بات کرتے دیکھا جاتا تھا پریس کے ساتھ وہی سمواد کرتے تھے ٹیکسٹائل بزنس کی ریپورٹ بھی انہی کو کی جاتی تھی دوسری طرف مکیش امبانی کی چھوی شانت ویکتتوں کے طور پر تھی وہ پیٹرو کیمیکل اور ریفائنری بزنس کے کامکاز کا ذمہ سنبھال رہے تھے مکیش نے ٹیلیکوم بزنس شروع کیا دونوں بھائی ایک دوسرے کے پورک نظر آتے تھے جب دونوں کے رشتوں میں کرواہٹ آئی تو دو ہزار پانچ میں دیرو بھائی امبانی کے سامراج کا آخر کار مٹوارہ ہو گیا مکیش امبانی کو پیٹرو کیمیکل، ٹیکسٹائل، ریفائنری اور تیل گیس کا بزنس ملا جبکہ انہی لامبانی کے حصے میں ٹیلیکوم، پورجہ، انفرسٹرکچر اور ویت کا بزنس آیا دونوں نے ایک دوسرے کے شیطر میں پرتسپردھا نہیں کرنے کی شرط والے ایک سمجھوتے پر ہستاک شر بھی کیے بٹواری کے طورت بعد ہی دونوں امبانی بھائی کاروباستار کرنے میں لگ گئی مکیش امبانی نے ریٹیل بزنس میں ہاتھ آزمایا جس وقت امبانی نے اس سیکٹر کو چنا اس سمیں یعنی کسن دو ہزار میں اسے زیادہ سمبھاونا والا شیطر نہیں مانا جاتا تھا بزنس پڑھانے کے لیے بھاری بھرکم کرز لینے کے باوجود دو ہزار بارہ تک مکیش امبانی کا کاروبار پوری طرح سے کرز مکت ہو چکا تھا مکیش ریلائنس ریٹیل میں بھی پیسہ لگا رہے تھے تاکہ مارکٹ شیئر کی بازی جیتی جا سکے دوسری طرف آنے لمبانی بڑی بڑی یوجنائی بنا رہے تھے ان کا سپنا ٹیلیکوم، اوڑ جا اور انفرسٹرکچر یہاں تک کہ منورنجن سیکٹر میں بھی سب سے بڑے کھلاڑی کے طور پر اُبھرنا تھا انسٹیٹیوشنل انویسٹورس ایڈوائزر سرویسز یعنی کی آئی آئی ای ای ایس فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر امیت ٹنڈن کہتے ہیں کہ وہ ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں خود رہے تھے لیکن انہیں چلانے میں کئی خامیاں تھی کئی پریوجناؤں میں انمان سے زیادہ لاغت آئی اور ان سے بلکل بھی ریٹرن حاصل نہیں ہوا ہر بار چھوکے انی لمبانی دراصل دو ہزار آٹھ میں ریلائنس پاور نے ایک آئی پیو سے ریکارڈ گیارہ ہزار پانسو تریسٹھ کروڑ روپے جھٹائی جس میں تیرہ گیس کوئلہ اور پر اٹھائیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل تھے ان میں سے سب سے بڑی پریوجنہ ساتھ ہزار چار سو اسی میگا وارٹ کی دادری گیس پاور پریوجنہ تھی جس کے لیے مکیش امبانی کے کے جی دی سکس گیس فیل سے کم دروں پر گیس حاصل ہونی تھی حالانکہ اس پر یوجنہ کے لیے گیس نہیں مل سکی مکیش امبانی نے کہا کہ پاریوارک سمجھوتے میں تیہ ہوئی قیمت یعنی کہ دو دشملہ تین چار ڈالر پرتی ملین بٹیش تھرمل یونٹ ایم بی ٹی او پر وہ انیل کو گیس نہیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ سرکاری در چار دشملہ دو ڈالر پرتی ایم بی ٹی او ہے یہ لڑائی سپریم کورٹ تک پہنچی اور کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایک پاریوارک سمجھوتے کو گیس پرائسنگ اور سرکاری نیتی پر پراتھمکتہ نہیں دی جا سکتی اس طرح سے دادری پریوجنہ کبھی زمین پر آہی نہیں پائی ایسے ہی کوئیلے کے معاملے میں بھی انیلمبانی کی گڑت غلط ثابت ہوئی پچھلے سال آر پاور نے تیلائیہ الٹرامیگا پاور پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے بنایے گئے سپیشل پرپس بہیکل یعنی ایس پی بی کو بیچ دیا جسے اس نے جھار کھنڈورجا وکاس نگم سے 112 کروڑ روپے میں بہت ہی کم ٹیریف یعنی 1.77 پرتی ایونٹ پر خریدا تھا اس کے علاوہ کمپنی نے آہندھر پردیش سرکار کو بھی پتر لکھ کر ویوہارکتہ کا حوالہ دیتے ہوئے کشن پٹنم یو ایم پی پی سے بھی باہر ہڑنے کی بات کہی دونوں ہی پریوجنائے آیتت کوئلے پر آدھارت تھی 2012 میں انڈونیشیا میں قانون بدلنے کے بعد وہاں سے کوئلا مگانا مہنگا ہو گیا ایک انی پاور پروجیکٹ کی نیتی بھی یہی رہی یہ پروجیکٹ تھا 3960 میگا وارٹ کا چترانچی پلانٹ کمپنی نے سسان یو ایم پی پی کو آونٹت کی گئی کوئلا خدانوں سے کوئلا آپورت کی یوجنہ بنائی تھی لیکن ٹاٹا پاور سرپلس کوئلے کا استعمال کرنے کی امبانی کی یوجنہ کے خلاف کورٹ پہنچ گیا 2014 میں سپریم کورٹ نے آدھش دیا کہ یو ایم پی پی سے جڑی ہوئی خدانوں کا استعمال دوسری پریوجناؤں میں نہیں کیا جا سکتا پچھلے سال اترپردیش پاور کارپوریشن یعنی کی یو پی پی سی ایل نے چترنجی پروجیکٹ کو رد کر دیا اور آر پاور کو سیونٹی فور کروڑ کی بینک گارنٹیز زبط کر لی یہ صاف صاف غلط گڑیت کا نتیجہ تھا لیکن سمسیائیں اور بھی تھی کئی پریوجناؤں کی لاغت کرز کی رقم سے اوپر پہنچ گئی اور سمیں بھی بیٹھ گیا ایکزم بینک کی ریپورٹ کے مطابق سسان پریوجنہ کی لاغت انمان سے ایک دشملہ چار پانچ ارب ڈالر زیادہ پہنچ گئی تھی اس پریوجنہ کی فنڈنگ ایڈیشنل ایکویٹی اور انہ دیندار کے کرز سے ہوئی تھی کمپنی کے عدیتر پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو پائی اور آر پاور کا کرزہ پچھلے دس سالوں میں پانچ سو کروڑ سے بڑھ کر اکتیس ہزار سات سو کروڑ روپے ہو گیا کمپنی نے پچھلے ویتی ورش میں دو ہزار نو سو پچیس دشملہ نو سات کروڑ کا کیول کرز ہی چکایا جو تین ہزار نو سو پچاسی دشملہ پچھلے ویتی ورش میں کمپنی کا منافع چھ دشملہ دو آٹھ فیس دی گر کر ایک ہزار چونتیس دشملہ آٹھ ایک کروڑ روپے پہنچ گیا ریکارڈ میگا آئی پیو کے گیارہ ورشوں بعد کمپنی کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کس نے چھ ہزار میگا وارٹ کے آپریشنل پاور جنریشن ایسیٹس بند کر دیئے جس میں تین ہزار نو سو سات میگا وارٹ کا سسان یو ایم پی پی بھی شامل ہے دش جنوری دو ہزار آٹھ کو آرکوم نے موبائل فون گرہکوں اور پترکاروں کو اپنی سب سے بڑی اپلبدی پر میسیج بھیجا تھا چھ مارچ دو ہزار چھے کو تین سو سات روپے کی سکرپ سے شروعات کرنے والی کمپنی کی سکرپ نے اس دن آٹھ سو چوالیس روپے کی ریکارڈ کچھ ہوا تھا اس وقت بازار پونجی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو سترہ کروڑ روپے کے ساتھ نئی کی ارتیمان بنا رہی تھی فروری دو ہزار انیس کی بات کریں تو آرکوم کے شیئر کی قیمت ادھک تر دن پانچ چھے روپے رہتی ہے آرکوم کی ساری مصیبتیں خود کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں کمپنی کی شروعات کرنے والے مکیش امبانی نے سبھی یوزرز دوارہ استعمال کی جا رہی جی ایس ایم کی جگہ سی ڈی ایم اے تقنیک چنی اور بازار شیئر اور سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے بہت ہی کم دروں کی گھوشنا کی تھی حالانکہ انیل امبانی کی ریلائنس انفو کوم کے پاس آج کے جیو کی طرح ریلائنس انڈسٹری جیسی کیش سے مضبوط کمپنی کا سہارا نہیں تھا ریلائنس انفو کوم اپنے پیروں پر کھڑی کمپنی تھی جو کرز کے تلے دھبی ہوئی تھی ٹیک ریسرچ فرم کنورجینس کیٹالسٹ کے فاؤنڈر جیت کولا کہتے ہیں آر کوم نے امیروں کی تقنیق لے کر اسے غریبوں کو سوب دیا سی ڈی ایم اے آدھارت نیٹورک جی ایس ایم کے مقابلے مہنگے تھے یہ بربادی کا سیدھا راستہ تھا آر کوم کا ای آر پی او اسی روپے تھا جو انڈسٹری کے عوصت ایک سو بیس سے ہمیشہ کم تھا اس طرح سے ہر یونٹ پر کمپنی نے نقصان اٹھایا اور سبسکرائبرز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بڑھتا چلا گیا دو ہزار آٹھ میں جب آر کوم کو سرکار کی ڈویل ٹکنالوجی کے تحت سپیکٹرم حاصل ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کرز پچیس ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا تھا اور یونینور ائر سیل اور انے آپریٹرز کو نئے لائسنس ملنے سے پرتیس پردھا بڑھ گئی تھی بی ایس این ایل کے پورو سی ایم ڈی بی کے سنگل کہتے ہیں آر کوم نے ہمیشہ بزنس سمارنے کے بجائے نیتیا بدلنے کی کوشش کی آلوچوکو کا کہنا ہے کہ کمپنی کے خاصتہ حالت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انے لمبانی نے ٹیلی کوم پر اتنا دھیان نہیں دیا جتنا انہیں دینا چاہیے تھا دو ہزار آٹھ میں ٹیلی کوم منسٹر اے راجہ نے نئے لائسنس باتے جس کے بعد بازار میں پرتیس پردھا اور بڑھ گئی آر کوم گردھ میں جب لائسنس میں انیم اکتاؤں کے آروپ میں ٹیلی کوم منتری گھیرے میں آئے تو کئی لائسنس دھاریوں کے سامنے مشکلیں آئیں ایک سمیں پر افوائیں تھی کہ مکیش امبانی ہی ان کمپنیوں کی مدد کر سکتے ہیں اب تک دونوں امبانی بھائیوں کے بیچ ایک دوسرے کے شیطر میں پرتیس پردھا نہیں کرنے والی شرط ختم ہو چکی تھی لیکن آر کوم کے لیے یہ گھا تک ثابت ہوا مکیش امبانی نے جیو لانچ کیا کئی کمزور ٹیلی کوم آپریٹر دباو میں آگئے ووڈا فون آئیڈیا کی جوڑی سے ائر ٹیل کی حالت بھی پست ہو گئی انیل امبانی نے ائر سیلز کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن وقت رہتے نیامک سنستہ سے انمتی نہیں مل پائی آر کوم نے نئی انمول پونجیاں بیچ کر کرز چکانے کی کوشش کی دسمبر دو ہزار سترہ میں ریلائنس جیو کے ساتھ تیس ہزار کروڑ روپے کی ڈیل بھی کی پاور اور ٹیلی کوم خود ہی چنوٹی پورڈ شیطر ہیں لیکن اس کے باوجود انیل امبانی سیمنٹ ڈیبینس انفرسٹرکچر ائرپورٹ شپیارڈ روٹس سیلنگ ریال ایسٹیٹ میٹرو ریل میڈیا اور مرون انجن سمیت تمام شیطروں میں بھی انٹری کی نیلامی میں آکرامک پرائسنگ کی وجہ سے انیل نے کئی پریوجنائے حاصل کر لی اور ان کے لیے آسانی سے فنڈ بھی جھٹا لیا لیکن ان کے کریان وین میں مات کھا گئی انیل امبانی ایک فائٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن اگر انہیں اپنی کامیابی کے دنوں کی آدھی اونچائی بھی حاصل کرنی ہے تو اب انہیں اپنی زندگی کی سب سے اچھی ڈیل کرنی ہوگی تو دوستو انیل امبانی کے اس حالت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی ایسی اور تمام انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور تمام انٹریسٹنگ ویڈیوز لاتے رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کانٹینٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دھنیوار